سو فرنس اگر آپ ایک سی ایسی ویلی ہو تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ گرامن نوکری کیا ہے یا دوستو آپ سبی کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ آپ کا جو پورٹل ہے سی ایسی پورٹل اس میں آپ کو ایک نئی سرویز دیکھنے کو مل رہی ہوگی جو کی گرامن نوکری کے نام سے ہے تو یہ کیا ہے اور کیسے کام کرے گی اس میں کیسا لاب ملے گا وہ سارا پروسس آج کی اس ویڈیو میں سنجھیں گے سو فرنس میرا نام ہے محمد سعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سبکائل ویڈیو اپ چینل سو دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو پلیس سیاہ چینل کو سسکرائب کر کے بلاکن کو ضرور دبالو تھاکہ فیچر میں جو بھی کوئی نئی ویڈیو اس کم اپلوڈ کرے تو اس کا نیٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور ہماری آپ ہماری نئی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ پاؤ چلی فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو بین سیاہ پر پورٹل میں آپ دیکھ پاؤگے کہ یہاں پر غرامین نوکری کے نام سے ایک آوپشن دیا گیا ہے ایک سرویس دی گئے تو سمپلی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے سو بین جیسے آپ اس پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے فیسے ایک آوپشن دیا جائے گا ویو پروڈکٹ کا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے سبھین جیسی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ دیکھ پاؤ گے کہ CSC job portal open ہو جائے گا سبھین جیسی CSC job portal آپ کے سامنے open ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے کہ آپ کون کون سے کٹیگری کی job دے سکتے ہو یہاں پر دیکھ پاؤ گے ٹوٹوار ڈرائیبر ٹرک ڈرائیبر ٹریکٹر ڈرائیبر کار ڈریکٹریسین اور جو ہے ڈرائیبر پینٹر ڈرائیبر اگری کرچر ڈرائیبر یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو دی گئے ہیں جیسے کمپیوٹر ریپائر آپ یہاں پر دیکھ پاؤ گے اتنی سرویس آپ پروائیڈ کرا سکتے ہو اتنے لوگوں کو آپ جب اس کٹیگری کی لوگوں کو آپ جب دے سکتے ہو سو فرنس یہاں پر آپ کو آنے سے پہلے آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہاں پر دو آپشن آپ کو دیے جارہے ہیں ایک تو لاغن کا دوسرا CSC connect کا سو فرنس سب سے پہلے آپ کو CSC connect کرنا ہے چونکہ دوستو آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر add کرنا ہے جو بھی آپ جس کو جواب دینا چاہتے ہو یا جس کو آپ جو ہے جواب کے لئے registration کرنا چاہتے ہو سو فرنس اب یہاں سے آپ کو اپنا CSC ID اور password ڈالنا ہے چلیے یہاں پر ہی میں اپنا CSC ID اور password ڈال لیتے ہیں CSC ID password ڈالنے کے بعد فرنس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو simply sign in پر click کر دینا ہے سو فرنس جیسے ہی آپ sign in پر click کروگے تو آپ کے سامنے یہاں پر آپ سے اتھرائٹ پوچھے گا تو آپ کو یہاں پر ہی yes کر دینا ہے سو فرنس جیسے ہی آپ yes کروگے تو یہاں پر دیکھ پاؤگے کہ vl dashboard open ہو جائے گا سو فرنس کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھ پاؤگے کہ لکھا ہے total job seeker اور total job provider اور یہاں پر لکھا ہے plus candidates اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ پاؤگے کہ یہاں پر ایک view option ملے گا اب آپ نے یہاں پر جو بھی job provider یا job seeker جو بھی add کیوں گے وہ آپ کو show کرے گا سو فرنس سب سے پہلے یہاں پر ابھی تک ہم نے login ہی کیا ہے اس کو sign in کیا ہے تو کیا کرنا یہاں پر آ جاتے add job seeker and provider پر اس پر جیسے ہی click کریں گے تو آپ دیکھ پہنگے sign up for new registration پر click کریں گے سو فرنس جیسے ہی آپ اس پر click کروگے تو اب آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا form open ہوگا تو آپ کو سامنے سب سے پہلے دیا جا رہا ہے user type تو آپ کو user type میں آپ کو دو option دیکھنے کو ملیں گے ایک تو ہے job seeker اور دوسرا ہے job provider تو job seeker کیا ہے اگر کسی کو job کی ضرورت ہے تو وہ job seeker جو ہے select کرے گا اگر آپ جو ہے job provider یعنی job provider کیا اگر آپ کسی کو آپ کے پاس جیسے مالیجے کے example لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی لڑکے کی ضرورت ہے آپ کے پاس کام زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کوئی لڑکا ہمارے پاس آکے کام کرے ہم اس کو یہ job دیں گے تو آپ یہاں پر job provider کو select کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں job کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی کام مل جائے کوئی نوکری مل جائے تو آپ job seeker کو select کریں گے چلیے ہم job provider کو select کر لیتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے اور یہاں پر ہمیں ایک email ID ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک email ID ڈال دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر mobile number ڈالنا ہے چلیے تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک mobile number ڈالتے ہیں سوفرنس جیسے email ID اور mobile number ڈالو گے تو آپ کو send OTP پر کلک کرنا ہے سوفرنس جیسے ہی آپ send OTP پر کلک کرو گے تو آپ کے mobile number پر جو بھی آپ نے number دیا ہے اس پر ایک message چلا جائے گا سوفرنس وہ message آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے چلیے ہمارے mobile پر message آ چکا ہے تو اس message کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں آگے کی پرکریاں ہماری کیا ہوتی ہے سوفرنس ابھی تک message آیا ہے لیکن ابھی تک mobile میں دکھا نہیں چلیے مل گیا ہے 62, 66, 26 اب یہاں پر آپ کو I have read and agree پر کلک کرنا اور sign up پر کلک کر دینا ہے سوفرنس جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا form open ہو جائے گا آپ کو کیا کرنا یہاں پر آپ جو ہے جو اپنا نام ڈال دینا جیسے مان لیجئے ہمارا نام محمد صحیح ہے تو یہاں پر ڈال دیتے ہیں اب یہاں پر select کر لینا ہے کہ آپ جو ہے government private یا non government جو بھی دینا چاہتے ہو وہ یہاں پر کر سکتے ہو اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس جیسٹی ہے تو ڈال سکتے ہو اور یہاں پر اگر جو ہے پینٹ کارڈ ہے تو ڈال سکتے ہو اور ایکاونٹ نمبر ہے تو ڈال سکتے ہو اور یہاں پر پینٹ کارڈ کی کوپی آپ کو ڈالنی ہے اور یہاں پر ایڈیش ڈالنا ہے آپ کا جو بھی ہے اور سارا کوئی ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ریشٹر پر click کرنا ہے سوبرین سے ڈیم ہو تھا یہ ابھی سا جو ہے portal کم کر رہا ہے اس لئے یہاں پر problem ہوتی ہے چلیئے ہم ایک بار فیسے try کرتے ہیں کر ہوتا ہے سوبرین ڈیٹیل ڈالنے کے بعد بھی ہم نے یہاں پر try کیا ریشٹر پر تو یہ ریشٹر نہیں ہو پا رہا ہے کافی زیادہ problem کر رہا ہے ابھی یہ نئی سروس آئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس کا نیٹورک ایشو ہو جیسے ہی اس کا نیٹورک ایشو ختم ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس کے اوپر ایک complete ویڈیوز دے دیں گے جہاں سے آپ ساری جانکاری لے سکتے ہو اور سارا کچھ آسانی سے کام کر سکتے ہو سوبرینز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس سے ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آ رہے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لو اور اگر آپ CSC کے لیٹیٹ کوئی بھی جانکاری لینا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا چلیئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد